ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر ایپٹ آباد سید فاروق شاہ کی مانسیرہ ٹرانسفر اس موقع پر ان کے عزاز میں ایس ایس پی ٹریفک کمر آیاد کی جانب سے وارڈن آفیس میں پرتکلف چائے کا انتظام کیا گیا جس میں ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر ایپٹ آباد آر ایپ چاویر ٹریفک ڈی ایس پی ٹریفک انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ جملہ سیکٹر انچار اور دفری سٹاف نے شرکت کی اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی سید فاروق شاہ کی کمی ہمیشہ اور موڈ پر محسوس ہوگی ان کی پیشاورانہ صلاحیتوں پر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں دعا گو ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ایسے ہی اپنی صلاحتوں کا بروکار لاتے ہوئے اپنے فرائز کی انجام دیکھ جاری رکھیں آخر میں ایس ایس پی ٹریفک کی جانب سے ڈی ایس پی فاروق شاہ کو شیڈ اور باقی افسران کی جانب سے طائف دیئے گے اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے آمین انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں چاہیے مانسیرہ میں اور جس سے کہوں اسی طرح ہمارے ان کے ساتھ رابطے رہیں گے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مانسیرہ جا کے ٹریفک میں انشاءاللہ یہ چیزیں انٹیوز کروائیں گے اور اس کو بہتر کریں گے مقصد جو ہم سب کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے ہمارے جو ٹریفک کے لوگ ہیں ٹریفک کی منیگمنٹ بھی اچھی کریں پھر ساتھ ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹیچیوڈ اور ربیہ جو وہ بہت بڑا مائٹی کرتے ہیں میں ہمیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے اور میں امید کرتا ہوں گے انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے میں آر جیز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک دو باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں آپ کا شکریہ دا کروں گا جاتے ہوئے بھی اپنی ربیہ پر قرار رکھیں اور شاہ صاحب کے ناز میں یہ مختصر مگر پر وقار تقریب کا یہ احتمام کی ایڈیشن میں یہ کروں گا کہ شاہ صاحب کا چونکہ بیٹرون انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ مروے سے آتھے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا روی انبر آج چاہتے ہیں ان کی سوچ بڑی پازیٹیف تھی ان کی سوچ بڑی مصبت تھی ہم کمر صاحب کا بہت سا لوڈ انہیں یہاں پہ اٹھکوارٹر میں سباد رکھاتا ہے چیزیں یہاں پہ مینج کرتے تھے اب یہ اٹھومیٹکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ لوڈ آئے گا لیکن یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں ہماری دعا ہے کہ شاہ صاحب مانسیرے میں بجا کے کامیاب ہوں میں اپنے اسیسپیٹ ٹرافک کباریات صاحب آلی جاوید صاحب ان کا پورے ٹرافک سراف کا دلی طور میں مشکور ہوں مشکور ہوں دونوں میں مجھے اتنی عزت دی یقین ہم کمر صاحب کے ساتھ یہ جو پیرٹ ٹرافک کا میرا گزرا بڑے بہنیوں کی طرح ہوں نے مجھے ہر چیز پر گائیڈ کیا ٹرافک کے ایشوز ہم نے آفس میں ڈسکس کر کے ان کا سلوشن نکالا اس سے ہٹ کے کمر صاحب نے میری ٹیکٹیکل پولیسنگ میں ڈیفرنٹ چیزوں میں جو مجھے میری گائیڈنس کی میری رہنمائی کی وہ یقین ہم میرے لیے میری سرویس ٹینیور میں ایک بہت یوسفل ٹیپ ہوگا کہیں پہ بھی فیڈ میں آگے جا کے کیونکہ پولیس اور پولیسنگ ایکزیکٹر پولیسنگ پلیس ٹرافک نیجمنٹ یہ دونوں کا کمبینیشن مجھے گائیڈنس میں اپنے سینئر سے ملا اسی طرح عارف صاحب ہیں آفیسرز ہونے کے ساتھ صاحب میرے بڑے بھئی ہیں مانسرہ نے بھی بہت اچھا سرف کیا وہاں کے ایشوز میں چونکہ مانسرہ کا تعلق وہاں سے میرا تعلق ہے لیکن وہاں پہ عارف صاحب کی بڑی سرویسز ہیں چھوٹی موٹی جو چیز جیسے انہوں نے مجھے دلی طور پر آفر کی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں واٹس ایپ کے ساتھ فون پہ ساتھ رابطے میں رہ کے ان کی اپنے سینئرز کی رہنمائی میں وہ چیزیں انشاءالدہ اچھی سے اچھی ریلیور کرنے کی کوشش کروں گا اپٹ بار مانسرہ چونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے یہاں پہ ہم نے جتنی ایفرٹس کی جتنے انیشیٹوز زرنے ہم نے ملکی ایزر ٹیم لیے میری خواہش ہوگی کہ مانسرہ میں بھی جا کے جس سٹیج پہ ابھی مانسرہ ترہفک کولیز ہیں اس سے امپروف کریں اور مجھے یہ سینئرز کی قائدنس بھی یہی ہے ان کی رہنمائی بھی یہی ہے اور میرا اپنا بھی یہ ویئر ہے کہ جس سٹیج پہ وہاں بہر اسے امپروف کر جن میں چھوڑ کے نکلوں تو کہیں نہیں بہدری کی چیز وہاں پہ بھی تو باقی ترہفک سٹاف میں سر بودا آن سیسٹین میں بھی اس کے ساتھ اپترواد میں میری صرف پوسٹنگ اس ٹی پیو گلیار پی رہی لیکن جتنی محقہ جتنی رسپیکٹ مجھے ٹرافک سٹاف سے ہمیشہ ملی وہ میرے لیے بھولنے والی بات کبھی میں سر ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت مشکل میر انشاءاللہ آگے بھی آپ کی گائیڈنس آپ سے کام تیرے یارہ تیرے یاری میری خوشیاں تم سارے دل کا دل سے ہوا ہے حید وفا میرے یارہ تیری میری خوشیاں تم سارے دل کا دل سے ہوا حید وفا میرے یارہ تیری ملкой ایاری checks بھولی چاہت zahl رات دیرے ملطبت ملطبت мин ملطبئ ملطبت ملطبت میری خوشیاں تم سارے ملطبت ملطبٹ میرے جو بات کر لیے نہ ہوگے ہم جدا کبھی جو بات کر لیے نہ ہوگے ہم جدا کبھی